تو سانسد میں جس طرح سے آج چوک ہوئی ہے سیند ماری ہوئی ہے اس کی سرکشہ میں خاص پیمان ہمارے ساتھ موجود ہے راج اندرہ اگروال جو سمیں لوگ صبح میں پیٹھا سین تھے میرٹ سے بی جے پی کے سانسد ہیں بہت بہت دھنیواد اگروال جی جنڈنے کے لیے آپ کو ہم لوگ دیکھی رہے تھے اس میں جو ہوا ہم سب حیران تھے آپ لوگ بھی حیران پریشان ہوئے ہوں گے کیا ہوا وہاں پہ ہمارے اینڈی ٹی وی انڈیا کے درشکوں کو بتائیے اس میں کیا ہو رہا تھا جیرو آور چل رہا تھا جیرو آور یعنی وہ گھنٹہ ہوتا ہے جب وہ ماننے سدس اپنے کشتر کے ویبن نبیشیوں کو اٹھاتے ہیں تو وہ جیرو آور چل رہا تھا تبھی سامنے سے حل چل ہوئی پہلے سنجھ میں نے کہ کیا ہوا ہے پھر ایک دیکھا ایک نوجوان وہ ریلنگ کو پکڑ کر کے کود گیا اس کے اندر اس سے پہلے کود چکا تھا تو تبھی سب سانسد اس طرف دوڑے بھی تو میں نے سب سے پہلے تو ہاؤس کو ایڈجرن کیا اور سرکشا کریمیوں کو نردیش کیا وہ سب بھاگے اس طرف کو اور انہوں دونوں کو ہی دبوچ لیا گیا اس بیچ میں اس میں ایک نوجوان نے جوتے کھول رہا تھا وہ ہم سمجھے کہ شاید جوتہ کھول کر کے فیکنا چاہتا ہے پر انتو اس میں سے اس نے کچھ وہ کیمیکل نکالا جس کے قرآن سے سارے چیمبر میں گیس بھر گئی اور جیسا میں نے کہا کہ اسی بیچ میں سبھی سانسدوں نے سبھی سرکشا کرمیوں نے ان دونوں کو کابو میں کر لیا تھا اور سرکشا کرمی اس کو لے کر کے دونوں کو وہ چلے گئے اگرال جی کیا آبھاس ہوا تھا کیونکہ میں آپ کو سن رہی تھی اس سمیں اور آپ کہہ رہے تھے ہم اس کو ستھگت کرتے ہیں اور جب ستھگت بھی بول رہے تھے تو تھوڑی سے آپ بھی چندہ ہو گیا آپ کو من میں کیا سوال کیا اٹھ رہے تھے اس سمیں کی کس طرح سے کیونکہ سرکشا کرمی سوال سامنے آئے تھا نہیں یہ گھٹنا چندہ جنگ تو تھی ہی اور اس میں یہ تو رہی ہی کہ جو وقتی کود رہا ہے وہ کیوں کود رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے حالانکہ سرکشا کے سمپورن ایک جو سسٹم اس سے گزر کر کے آیا ہے تو اس کے پاس آرم ہونا نہیں چاہیے وہ کس پرکار سے کیا ڈیمیز کرنا چاہتا ہے تو ویسے بھی چندہ تو اس لیے تھے کہ کہیں سے کوئی کود گیا ہے کوئی سرکشا کی درچی سے چندت نہیں تھے پھر گھٹنا کرم کی وجہ سے ہی چندت تھے اور آپ نے دیکھا بھی آج سب جو کہ یہ آبیر ہے کہ سانس دو دو نا بلکل بینہ کسی سنکوچ کے بینہ کسی پریشانی کے گھبرات کے انہوں کو سب کو کابو میں کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس کچھ اور چیز ہوتی لیکن جو بھی ہے وہ کنٹرول میں آئے اور اس کے بعد ان کو سرکشا کرمی لے گئے ان سے پورسا جب گرہ ہو رہی ہے اب ان کے ساتھ اور کون لوگ تھے دو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جو بہار تھے اور بھی ایک آدھ وقتی کی بات ہے ان کے کہا کہ سوت رہے ہیں کس سے سمند ہے ان کا وہ سارا کا سارا جو ہے اس کا جہاچ کے اندر آئے گا اور پھر سرکشا کے اندر جو اتنی بڑی چوک ہوئی ہے یہ گمبیر تو ہے ہی لیکن یہ چوک سسٹم کے لیول کی ہے یہ وقتی کے اس طرح کی ہے یہ بات بھی اسی سے پرکٹ ہوگی سسٹم کی ہے تو سسٹم کو درست کیا جائے گا وقتی کی ہے تو وقتی کو یہ خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن کل ملا کر کے یہ وفستہ فل پروف ہو یہ سنشت کیا جائے گا اور یہ سنشت کیا جانا چاہیے یہ بہت محتپون ہے ہمارے سانسٹوں کی سرکشا محتپون ہے سرکشا لوگ ہمارا جو سنصد ہے اس میں جس طرح کی نیا سنصد ہمارا بنا ہے اور اس میں آج جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا 2001 میں ہمارے سنصد میں حملہ ہوا تھا اس کی برسی بنائی جا رہی تھی 22 سال بعد برسی ہے ایک طرح سے سر اس ماملے کو لے کر آج کے دن کو لے کر کچھ ایسے تتو ہیں جو ودیشوں میں بیٹھے دھمکیاں دے رہے تھے اور یہ میڈیا میں بھی سامنے تھا سرکاروں کو بھی پتا تھی اس لہا سے سرکشا اور مضبوط ہونی چاہیے تھی اور شاید ہوئی ہوگی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تھی کو جو ہمارے سامنے آج بنی ہے نہیں دیکھیں اس چوک کی گمبیرتا اس کے کارن سے اور بھی ادھیک بڑھ جاتی ہے کیونکہ جیسا آپ نے کہا آج تیرے دسمبر ہے آج سوی رہی ہم سب نے دو دار ایک میں جو شہید ہوئے تھے ان کو ہم نے شردہنجلی دی جنہاں نے سنزد کی رکشا کی تو آج کے دن کا ایک وشیش مہتو ہے ایک وشیش سمبولک اس کا مہتو ہے اور اس لرے سرکشا جرور ہے اس لیول کی رہی ہوگی لیکن اس کے بعد بھی یہ گھٹنا گھٹی اس لیے یہ اور بھی گمبیر ہو جاتی ہے تو میں اس کے بارے بھی یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس لیے سمکشا ہوگی سمکشا ہو رہی ہے رہنیدک اس طرح کے اوپر بھی سبیت دلوں کے جو فلور لیڈرز ان کے ساتھ اس پی کر مہدے بات کر رہے ہیں ان کے کچھ سجاہب ہوں گے ان کے کچھ انباب ہوں گے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے وہ بتائیں گے اور ادھیکاریوں کے اس طرح پر بھی چاہے وہ پولیس کمیشنر دنلی کے ہوں چاہے وہ ڈی جی سی آر پی ایف کے ہوں چاہے وہ فورنسک ایکسپرٹس ہوں یعنی سب کے اس طرح پر بھی کارروائی ہو رہی ہے اور میں اسی بات کو پھر دھورانا چاہتا ہوں کہ سسٹم کی چوک ہے یا وقتی کے اس طرح کی چوک ہے دونوں درستیوں سے اس کے بارے میں جانچ ہوگی اور جیسی ستھیتی ہوگی ویسی کارروائی کرتے ہوئے جس طرح سے ایک ہمارے سانسد کا سجاب تھا ان کا یہ سجاب یہ تھا کہ جو پرانے ہمارے سانسد میں سرکشہ کرمی رہتے تھے جو بینے ہتھیار کے رہتے تھے وہ شاید اس بار نہیں ہے ہم نے اندر سے نہیں دیکھا لیکن ایسا ہے کیا ان کی آج کمی محسوس کی گئی کیونکہ کچھ سانسدوں کے جو بیان آ رہے تھے وہ اس ترک پڑ تھے دیکھیں اس سب کے بشاہ میں جیسا میں نے کہا کہ سردلیہ بیٹک ماننیہ سپیکر مہدے نے بلائی ہے تو اس میں سب سجاب آئیں گے اب اس میں کتنا سکتے ہیں کیا اس میں پریورتن ہوا ہے یہ پریورتن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا یہ پریورتن کس سیما تک ہونا چاہیے تھا یہ سب وشیوں کے اوپر اس میں چرچہ ہوگی اور جو بات میں نے کہی میں اسی کو دور آنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹس ہیں بیبنک کھتروں کے وہ سب دیکھیں گے جیوگریفی کا بھی خیال کریں گے درباجوں کو بھی دیکھیں گے گیٹس کے اندر کہاں انٹری کی کہیں پر کوئی چوک ہو چکتی ہے سارے وشیوں کو دیکھیں گے اور اس کے انسار وہ نرنے کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو دہریے کے ساتھ انہوں نشکرشوں کی پرتکشا کرنی چاہیے اچھے سے جاچ ہو ہونے دینا چاہیے یہ جو گھٹناک جنہوں نے کی انہوں کے سوطر کا تک فیلے ہوئے ہیں کیا اس کے اندر کوئی سنگٹت کوئی سنگٹت لوگ ہیں یا یہ کس پرکار کی گھٹنا ہے یہ ساری باتیں آئیں گی اس کے پسچاتی کچھ وستار سے کہا جا سکے گا بلکل آپ نے اتنی مہتپون باتیں کی ہیں چھے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں چار لوگوں کے نام سامنے آ چکے ہیں اپنے آپ میں پکڑا بھی گیا ہے دو اور لوگوں کی خوج ہو رہی ہے بتا رہے ہیں سر جانچ تو ہوگی اور آپ لوگ اس کے پورے بارے میں آپ فیصلہ بھی لیں گے لیکن ایک اندر میں میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ کیا سجھاپ دیں گے جب آپ لوگ اس بیٹھک میں موجود ہوں گے آپ کی طرف سے ایک ورش سانسط کی طرف سے کیا سجھاپ جائے گا نہیں دیکھئے بات ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ دونوں پہلوں پر وچار کیا جائے اور سرکشہ کو پختہ کیا جائے ہو سکتا ہے ایک سجھا یہ بھی آئے کہ وزیٹر کی سنکھیا کو تھوڑا نیانترت کیا جائے سماپ تو نہ کیا جائے پر نیانترت کیا جائے تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں اور دیکھئے کیا اندرینہ ہوتا ہے راجندر اگوال جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے اتنا سمیت دیا بہت بہت دھنیواد آپ کا اور واقعی میں یہ راحت کی بات ہے کہ ہمارے کسی سانسط کو یا سانسط پریسر میں باہر جو جس طرح سے ستھتی بنی وہاں پر کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی لیکن یہ ایک ایسی ستھتی بنی آج جس نے گمبھیر سوال ہم سب کے سامنے کھڑے کرتی ہیں اور دیس کی بات میں بھی یہی اسی پر ہم لگاتار گوھر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کی ہوا کیا وہ دو تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں آج جس طرح سے دو جگہ سنسط پریسر میں اور سنسط بھون لوگصبہ کے اندر آج دو لوگ کودے اندر اور دو لوگ باہر اور اس طرح کی پرستیتی بنی ان لوگوں کے ہاتھ میں دو کینسٹرز تھے ویڈیو نہیں دکھا رہے کیونکہ ہمارے سانسطوں نے ہی ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا اندر اور جو اندر جو لوگ تھے ان کو ہمارے سانسطوں نے پکڑا اور فیلال بعد میں سرکشہ کرمی بھی آ گئے اور اس کے بعد ستھتی یہ بنی کی آپ نے دیکھا کس طرح سے دھواں دھواں ہو گیا جوتے کے اندر کانسٹر تھا اور یہ کس طرح سے اتنی کڑی سرکشہ ہوتی ہے لوگصبہ سنسط بھون کے اندر کس طرح سے کیسے انہوں نے اس کو پار کیا یہ ایک بڑا سوال ہے ہمارے سرکشہ تنتر کے سامنے اور آج جس طرح سے سنسط بھون پر حملے کی برسی ہے 22 سال ہو گئے 2001 میں ہوا تھا وہاں پہ تو اس سمائے کتنے ہمارے جوان لوگ شہید بھی ہوئے تھے بہرال آج ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں راہت کی خبر یہ ہے کہ کوشش کی گئی سیند ماری کی اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولس کی جو ٹیمیں ہیں لگاتار وہاں پر موجود آئیں وہاں پر وہاں پر موجود ہوئی اور یہ ستھیتی بنی ہے کہ لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں چھے لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں کوشش کرتے ہیں پہلے اپنے ہم سیوگی مکیش سنگھ سینگر کے پاس جانے کی اور ان سے بات کرتے ہیں مکیش کیا ستھیتی اس سمائے ہے کیا کیا چار لوگوں کے نام جس طرح سے جو آپ ہی نے بتایا ہیں وہ اپنے درشکوں کو گرافک کے ذریعے دکھا دیکھتے ہیں ساغر شرما لکھناو کے آرام باگ کر رہنے والا ہے یہ مکیش سنگھ سینگر نے ہی جانکاری دی ہے گرافک اگر ہم دریعے بتا دیں آپ کو ساغر شرما ہے لکھناو کے آرام باگ کر رہنے والا ہے امول شندے مہاراش کے ہیں منورنجن ڈ کرناٹک کے میسور کر رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور نیلم جند کے دھنسو گاؤں کی رہنے والی ہے اور بتایا جا رہا ہے اس پہ چھے لوگ شامل سیم مکیش آپ اور لوگوں کے بارے میں جانکاری دیجئے اور یہ جانچ کہاں تک پہنچئے بتائیے دیکھئے جو چار لوگ پکڑے گئے ہیں دو لوگ سنسط کے اندر سے پکڑے گئے ہیں اور دو لوگ سنسط کے باہر سے ان سبھی چار لوگوں سے اسے پوٹتات کر رہی ہیں کیونکہ سنسط پر گھس کر ہنگامہ کرنا اور اس طرح سے جو اسموگ گند ہوتی ہے اس کو چلانا اپنے آپ میں ایک بڑی گھٹنا ہے اور سرکشہ جیسیاں اس کو سرکشہ میں بڑی چوک مان رہی ہیں اور ایک بڑا یہ طرح سے کہیں کہ حملہ مان رہی ہیں تو اس کو لے کا لگاتار پوٹتات چل رہی ہے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کے نام آپ نے بتا دیئے ہیں چار لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو اور لوگ اس میں شامل ہیں ایک اس میں لیلجہ ہے جو کی گلگاؤں کا رہنے والا ہے گلگرام کا رہنے والا ہے اور اسی کے گھر میں یہ پانچ لوگ رکے ہوئے تھے جہاں پر اس پورے ہنگامی کی پلاننگ ہوئی جبکہ جو چھٹا آروپی ہے اس کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے اس کے بارے میں لگاتار پوٹتات چل رہی ہے دو آروپی اس میں فرار ہے علم باغ اس کے علاوہ ہریانہ وہاں پر پولیس کی ٹیمیں گئی ہیں کیونکہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا ایکٹیوٹی ان کی رہی ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری لی جا رہی ہے کیا اس کے پیچھے موٹیو ہے کیونکہ اب تک کی پوٹتات میں حساب نہیں ہوا ہے کیا ان کے پیچھے موٹیو کیا ہے یہ لوگ الگ الگ باتیں بتا رہے ہیں کوئی کہتا میں بیروزگار ہوں کوئی دوسری باتیں کر رہا ہے تو یہ ایکٹیوٹ کیا موٹیو ہے اور ان کے پیچھے کا کوئی سنگٹن ہے کیا کوئی ٹیرر ایکٹیوٹی ہے تو اس کو لے کر کافی لمبی پوٹتات کیا رہی ہے الگ الگ اینگل سے دلی پولیس پوٹتات کر رہی ہے لیکن اب تک کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹفارم کے جریعے یہ لوگ آپس میں ملے ہیں اس کے بعد انہوں نے سانسط پر ہنگامے کی پلاننگ کی اور آج کے دن کو خاص طور پر چنا گیا کیونکہ آج سانسط پر حملے کی برسی کا دن ہے اور آج کے دن کو چنا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سانسط کے سانسط کے استعمال کر جو سانسط کا پاس ہے وہ بنوایا تو یہ بھی اپنا میں بڑی بات ہی کیسے سانسط کے سمبرک میں یہ لوگ آئے اور کیسے سانسط تیار ہوئے ان کے پاس بنوانے کے لیے ان کی پروپر چیکنگ ہوئی انہوں نے لیگل ڈاکومنٹ جو ان کے ویلی ڈاکومنٹ سے پروپر جو آدھار کارڈ ہے وہ وہاں پر دکھایا لیکن بس سرچہ میں ایک چھوک رہ گئی کہ یہ اپنے جوتے کے نیچے سول میں جو وہ سموک گن تھی وہ چھپا کر اندر لے گئے اور انہوں نے اندر جو دھوان تا پیلا وہ نکال دیا اس کے علاوہ جو باہر لوگ پکڑے گئے ہیں جس میں نیلم اور امول شندے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی سموک گن تھی جس کے جریعے انہوں نے پیلا دھوان چھوڑا لیکن جیسے ہی انہوں نے دھوان نکالا اس کے بعد ترنت ان کو دلی پولیس نے وہاں پر پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر سنسد مارک تھانے لیا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں تو چاروں ہی لوگوں سے ابھی پوتا چل لی ہے موٹیف کیا تھا یہ ابھی ساپ نہیں ہے اور دلی پولیس اس پورے معاملے میں جو لیگل اوپینیاں نے وہ لے رہی ہے کہ ان کے خلاف کیا کاربائی ہو سکتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سبھی لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کا موٹیف یہ تھا پارلیمنٹ میں گھسنا اور وہاں پر پروٹیس کرنا وہاں پر انگامہ کرنا جس میں یہ کامیاب ہو گئے رہات کی بات یہ رہی کہ ان کے پاس جو سموک گن تھی جس سے وہ دھوان نکل رہا تھا اس میں کوئی کیمیکل یا کوئی زہریلی گیس نہیں تھی یا کوئی بیالوجکل بیپن نہیں تھا نہیں تو پارلیمنٹ کے اندر کافی بڑا نقصان ہو سکتا تھا تو سنسج جو ہے پہلے سے ہی آتنگبادی حملے کا دس جھیل چکی ہے اور اس کے بعد اس طرح کی سیکیورٹی لیپس اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر یہ لوگ کیسے اندر داخل ہوئے اور کس طرح سے پوری گھٹنا کو انجام دیا تو کافی بڑے پیمانے پر کافی بڑے لیبل پر اس کی جانت کی جا رہی ہے کہ آخر سرکشہ میں کہاں چک ہوئی اور آگے سرکشہ کو لے کر کیا اپائے کرنے ہوں گے کیونکہ سنسج میں ملٹی لیئر سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ لوگ اندر پہنچ گئے اور اس پوری گھٹنا کو انجام دے دیا گیا بے پلکل مکش آپ کے پاس آگے بھی آئیں گے فلال دھنیواد آپ پورے معاملے پر نظر بنائے رکھیں تو آج کی گھٹنا پر چرچہ کرنے کے لیے سپیکر نے سبھی دلوں کی بیٹھک بھولائی ہے جس میں سرکشہ کرمیوں کی کمی کا مددہ اٹھا ہے آئیے آگے بڑھنے سے پہلے لوگ سبھا سپیکروں بڑھلا نے کیا کہا سن لیتے ہیں جو گھٹنا شن نکال کے سمیں گھٹیت ہوئی تھی اس گھٹنا کی لوگ سبھا اپنے اسطر پر سمپونٹ جانچ کر رہی ہے اور اس سمن میں دلی پولیس کو بھی آوشک ندیج دے دی گئے ہیں لیکن جو ہم سب کی چنتہ تھی کہ وہ دھوا کیا تھا وہ ابھی تک پرارمبک جانچ میں جو جانچ کی اس میں وہ سادھارن دھوا اور سنسنی پھیلنے والا دھوا تھا اس لئے ادھوئے کی کوئی ایسی چنتہ کا وشیہ نہیں اس کی پرارمبک ٹھیک سے جانچ کر لی گئی ہے پرارمبک جانچ کے اندر جو جو پرارمبک جانچ آئے ہیں وہ دونوں لوگ پکڑ لی گئے ہیں ان کی ساری سامگری کو جبت کر لیا گیا ہے اور جو دو لوگ باہر تھے ان کو بھی گریپتار کر لیا گیا ہے چون کیوں ہوئی یہ سب کا سوال ہے ہمارے پورانا سدن میں جو جو بیوستہ ہمیں ملتے تھے باہر بالوں کی ملتے تھے میڈیا بالوں کو ملتے تھے بیزیٹر کو ملتے تھے وہ سارے بیوستہ نئے سدن میں چالو کرتے سمائے گہن ادھین نہیں کی گئے نہیں تو ایک ہی دروازے سے مکر دروازے جس کو کہتے ہیں ایمپیز سارے بیزیٹر سارے سلکسہ کرمی ایک ہی دروازے سے بجاتے ہوتے ہوئے سہی دھنگتے جانچ پتل میں خامیہ رہی گئی اور ہمارے ساتھ اب ہیں یوگینر سنگھ پور آئی جی سی آر پی ہے ود ود دھنیواد سا جنڈنے کے لیے جو آج ہوا ہے لوگ سبھا میں اندر اور باہر آپ کا کیا آنکلن کیا کارن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں میں کوئی سپیسپیک کارن نہیں دیکھ رہا دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ جو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی ہے وہ ایک ملٹی ایجنسی سیکیورٹی ہے جہاں پر پیرامیلٹی فورس ہے پارلیمنٹ سیکیورٹی فورس ہے سیویل پولیس ہے اندر ملٹی لیئرڈ ہے یو نو اٹ ایوری سٹیپ ہر سٹیپ پر وہاں پر سیکیورٹی کا انجام ہے تو سب انجام کے بات پربند کے بات یہ کیسے ہوا یہ تو ایک جانچ کا وشہ ہے لیکن ایک چیز میں اویس کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ پاس بنایا جاتے ہیں ان لوگ کے انٹیسیڈنٹ بھی چیک ہونے چاہیے آئی تنگ پاس بنانے میں اور پارلیمنٹ انٹری کرنے میں وہ سمیں ہو جس سے ایسے لوگ کے انٹیسیڈنٹ چیک ہو سکے کہ بھی اس طرح کہ لوگ کون ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں میرے ویچار سے کوئی ایسا کارن نہیں دکھائی دے رہا ہے پارلیمنٹ جی تو چیکنگ ہو نی چاہیے لیکن جس طرح سے جوتے میں ان کا کینسٹر تھا اور ہمارے تمام سے ہوگی جو سنسط بابن میں جاتے رہتے ہیں روز جاتے ہیں ان کا یہ کہنا اتنی سٹرکٹ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ چشمے کا کیس یا یہ تمام چیزیں بھی نہیں لے جا سکتے ہیں تو ایسے میں یہ لے جا پانا یہ ایک بہت بڑی سرکشہ میں چوک ہے دکھئے وہاں پر جنرلی جو فوکس ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جیسے آپ ویپن لے جا رہے ہیں نہیں کوئی ایسی چیز بارود لے جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا ایکسپلوڈیو لے جا رہے ہیں اب یہ جوتوں میں جو پاورڈر لے کے گئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے شاید کسی نے اس طرح کی اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ جوتوں میں کہ اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو لے کے جا رہے ہیں سرز وہ گن تھی کافی بڑی اتنی بڑی بتایا جا رہی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی لیکن وہ میرے چانسے پارلیمنٹ کے باہر ہی رہی ہے اس کو باہر میں ہی جو انہوں نے ایکسپلوڈ کیا ہے اندر بھی سرز سانسد کے اندر جوتے سے نکال کر ڈالا ہے ہمارے سانسد وہاں پر ہیں پردھان منتری گریہ منتری آج نہیں تھے لیکن وہ تمام لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں اگر اس طرح ہوئی ہے تو یہ ایک اپنے آپ پر سوال کیا کچھ مشینوں کی ضرورت ہے آپ کا کیا آنکل انہیں آخری سوال کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے سرکشہ تنتر کو تیکھے ایک تو اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے اور جو ہے پربند کیے جانے چاہیے ایک جو چیز میری سنجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جب پاس بنتا ہے تو اس میں پاس بننے کے اور ان کے انٹری کے بیچ کا سمیں تھوڑا جادہ ہو اس بیچ میں ان لوگوں کے انٹیسیڈنٹ چیک دیکھنے تو پورے بھارت سے لوگ آتے ہیں تو وہاں کے پولیس سے کوئی اس طرح کا سسٹم ہو کے معلوم کیا جائے کہ یہ جو لوگ آرہے ہیں یہ کیا صندوق قسم کے لوگ تو نہیں ہیں ان سے کوئی خطرہ تو نہیں ہو سکتا ہے ایک یہ چیز جو ہے میرے سمجھ یہ بھی گھٹنا نہ ہو یہ بھیک بہت جی بلکل آپ جڑے ہمارے ساتھ اس کے لئے یوگ اندر سنگھ بہت 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 جڑنے کے لئے اور آئی دیس کی بات میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں امرت سر سے کانگریس سانسد گرجیت سنگھ آجلہ نے سب سے پہلے دوسرے ویکتی کو پکڑا اور اس کے ہاتھ میں جو کینس تھا وہ اس سے چھینہ اور فوراں دوڑ کر سدن کے بہار آئے ان کے ہاتھ میں پیلے رنگ کے نشان ہیں انہوں نے کہا کہ کی سانسد کافی گرم ہو چکا تھا اور اسے کافی دھوا نکل رہا تھا بیرسات گرجیت سنگھ آجلہ ہیں جو اس وقت لوگ صفحہ میں موجود تھے جب دو ویکتی وزنرز گیلری سے بیچے کودے اور اگر آپ وزتار سے سمجھا سکے کس پریسیتی میں یہ گھٹنا ہوئی اور کب آپ لگا کہ کچھ گربن ہوا ہے جیرو آور چل رہا تھا اس کے بعد آؤس سر جن ہونا تھا لنچ کے لئے تو میں ستارہ نمبر میرا بھی آج جیرو آور میں بولنے ہا فار مریش بول کے میں بیٹھا ہی اوپر سے باگتا جا رہا سپیکر کی طرف ہم نے وہاں سے چھوڑ گئی پکڑو ان کو بڑا للکارہ اور وہ ہمارے ساتھی سانسد اٹھ کے انہوں نے سب نے دبوش لیا پیشے بھی سپیکر کی طرف تھا میں نے اس کو دیکھا تو میں نے باگ اس کی طرف گیا جب میں گیا اس نے بمپ جائے جوتے سے نکال کر جوتو میں نے فٹ کر رکھا تھے نیچے انہوں نے وہ سے نکال کر اس نے آگے باگ شروع کیا کہ میں نے سپیکر کی درجوں پھر اس نے دبوش لیا میں اس کو اور دبوش کر وہ بمپ شینہ اس سے جب بمپ شینہ تو وہ قدرتی بات ہے اس نے بھی ریٹیلیٹ کیا اکہ مکی ہم بو ہے تو اتنی دیر میں شینہ گیا میرے سپیکیورٹی آگے میں اس کو ان کے حوالے کر کے تو میں بمپ لے کر میں نے بنیس تو میں جادہ کر رہا ہوں جی تین سیکنڈ کا واقعہ تھا وہ شینہ میں بار کی طرف باگ آج سانسد بھول میں جس طرح سرکشہ میں سیند ماری ہوئی ہے بھار چوک ہوئی ہے اس کو لے کر جو سانسد وہاں پر موجود تھے وہ بھی سکتے میں ہیں آئی سنتے ہمارے سانسد کا کیا کہنا رہا ہمیں شباہ یہ ہے کہ یہ کوئی ٹاکسک گیس تو نہیں ہے کوئی نقصان تو آگے سانسد کو نہیں ہوگا خدا کرے نہ ہو لیکن جتا بڑا سیکیورٹی لیرس ہوا ہے آج جوتے میں تو کوئی چھوٹا بم بھی لہ سکتا تھا یہ بہت درباہ کی پون بات ہے بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی کے بعد بھی اس طرح کی گھٹنا ہو جائے تو یہ دکھت ہے کیونکہ یہ تو اور کچھ بھی بہت ہو سکتا تھا گبیر مسئلہ ہے جانچ کا وشہ ہے آج تیرہ طریق کو جب پارلیمنٹ پہ ٹھیک ہو آج کے دن ہی دو لوگ وہاں اندر گسے اور انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ پرسیڈنگ ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی بغیر ایمپیز نے ان کو پکڑ کے پھلیس کے حوالے کر دیا اور اب جہاں چھوگی چیئر پر تھا دور تھا تھوڑا سا میں نے بتایا کہ وہ جھوٹا کھولنے کوشش کی اس میں سے کچھ نکال آئے کھنے پیٹ پیٹ کر کے دھوہ نکل رہا تھا اس میں سے انہوں نے تتپرتہ کے ساتھ دونوں کو کابو میں کر لیا اور جہاں ہوگی بھرون ہتھیا اور لنگ کی جانکاری دینے روکنے کے لیے کرناتک سرکار ایک وشیش ٹاسک فورس بنانے جا رہی ہے حال میں ایک ایسا ریکٹ پکڑا گیا ہے جو موٹی رقم کے بدلے بھرون ہتھیا اور ساتھ ہی لنگ کی جانکاری دے رہا تھا جن گیارہ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہیں میں ڈاکٹر ہسپٹل مالک نرسز شامل ہیں ان سبھی پر کوک میں بچے کے لنگ کی پہچان کے ٹیسٹ کے بعد اجنم بچے کی ہتھیا کے کرنے کے آروپ ہے یہ سب کرنے والوں میں ڈاکٹر نرس اور دلال شامل ہیں ہم نے ایک گروہ پکڑا ہے جو عوید لنگ نردھارن پریشن میں شامل تھا وہ عوید روپ سے گرب دھارن کو سماپ بھی کرتے تھے جات چل رہی ہے آروپی ویقتیوں میں تین لاب ٹکنیشن دو ڈاکٹر دو ستھانیے اور دو اسپتال پرمندک شامل ہیں یہ گینگ محسور اور مانڈیا میں سکری تھا اس گینگ کے موڈس اپرینڈی میں اہم بھومکان نرسوں کی تھے جو اسپتال یا نرسنگ ہوم میں آنے والی محیلاؤں کے گرب وطی ہونے کی سوچنا اپنے گینگ کے ایجنٹس کو دیتی ایجنٹس ان محیلاؤں سے سمپر کر ان کا عوید سیکس ڈیٹرمنیشن ٹیسٹ کرواتے اگر گرب میں لڑکی ہونے کا پتہ چلتا تو پھر موٹی رقم وصول کر گرب پات کرواتے تھے اس سے نپٹنے کے لیے کرناٹ کا سرکار نے ایک وشیش ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو تعلق اور زلہ اسطر پر کام کرے تعلق سے لے کر زلہ اسطر کے اسپتالوں نرسنگ ہونس کی ریپورٹ ہر تین مہینے پر سرکار کو بھیجی جائے گی سواست ویبھاق کے دوسرے افسروں کے ساتھ ساتھ اسطھانیے ڈی وائی ایس پی یا اے سی پی بھی اس ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے ہمیں ایک طرف جاگروتہ بڑھانے کی ضرورت ہے ہمارے زلے اور پولیس ادھیکاریوں کو مل کر کام کرنا چاہیے ہمیں راجسطر پر ایک ٹاس پورس کٹھت کرنے کی آفشتہ ہے پورس ہر تیم مہا میں جانچ کرے گی کرناٹکا میں مہیلاؤں کی آبادی حال میں کم ہوئی ہے خاص کر 20 جلوں میں جن میں مکھے منتری صدر مہیا کا اپنا زلہ محسور اور اپ مکھے منتری ڈی کے شیف کمار کا رام نگرہ بھی شامل ہے بینگ نورو سے کیمرامن گووین مورتی کے ساتھ نیحال قدوائی ڈی ٹی ڈی 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 ", ڈ получилось ڈی ڈی ڈ ڈی ڈ ہے ڈی